اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو یہ پیٹرن گٹس بنانے سکھاؤں گی تو سب سے پہلے آپ کا میرے چینل پر خوش آمدید یہ پیٹرن گٹس بنانے بہت ہی آسان ہیں بہت ہی ایزی ہیں آپ کو سب سے پہلے اس کو یہ میں نے پیسٹ کر لیا ہوا ہے کپڑے پر آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں یہ بنانے ہی ایزی ہیں اس کو بس آپ کو پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے آپ نے یہ جو میں نے گٹس ہیں یہ میں نے بنے بنائے لیا ہوں بزار سے آپ کو دس رو پیپر پیس مل جاتا ہے اور یہ ایک گہرے کے لیے کافی ہوتا ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے پریس کرنا ہے کپڑے کے اوپر یہ دیکھیں اس طرح میں نے یہ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں آپ کو بنانا سکھاتی ہوں اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے جو ہے اس کے نیچے جو ہے نا میں نے رکھی ہوئی ہے پٹی جب تک یہ بن رہا ہے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں یہ دیکھیں یہ میں نے اس کے نیچے پٹی رکھی ہوئی ہے آپ نے اس کو جو ہے تقریبا تقریبا کٹس سے جو ہے ہاف انچ مارجن کے لیے اور ہاف انچ اوپر اس کی فولڈنگ کے لیے اگر آپ کے کٹ دو انچ کے تو آپ نے ان کو تقریبا جو ہے تین انچ کی پٹی لینے ہیں تاکہ آپ کی فولڈنگ اچھے طریقے سے ہو سکے یہ میں ڈوبٹے پہ بنا رہی ہوں یہ پٹی آپ نے نیچے رکھنی ہے اور آپ نے اپنے کٹس جو آپ نے لگائے ہوئے وہ کپڑا آپ نے اوپر رکھیں یہ دیکھیں جس طرح یہ میں نے پہلے بنائے ہوئے ہیں یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ میں نے ایک تیار کر لیا تھا پھر میں ویڈیو بنا رہی تھی یہ اس طریقے سے ٹھیک ہے یہ میں نے رف سے لائے لگائی ہوئی ہے اس کے بعد میں اس کو ترپائی کر لوں گی یہ میں ڈوبٹے پہ کٹس بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو کمیز پہ بنا لیں گھیرے پہ بنا لیں بازو پہ بھی بن سکتے ہیں یہ آپ کا جو ہے آپ اس کو گلے پر بھی بنا سکتے ہیں یہ بنانے بہت ہی آسان ہیں چپی کے ساتھ ساتھrogام میں آپ نے بکرم کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں اس طریقے سے پہلے پاڑھیں ، بکرم پاڑھیں چھتے ہیں تشم وہ پھر ٹھیک ٹھیک anytime تبی رکھتے ہیں چھتے ہیں چھتے ہیں پھر PayPal کوٹ ٹھیک نہیں کMusic دلتا ہے ساري ٹھیک طرح حصاط انکار کرسست shiny گή آپ نے اس کو آہستہ آہستہ سے گھمانا ہے زیادہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اس کو بالکل آرام آرام سے اس کے پیٹرن کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کی سلائی لگاتے جانا ہے آپ اتنی نفاست سے آپ اپنی سلائی لگائیں گے اتنی ہی یہ آپ کی نفاست کے ساتھ یہ کٹس بن جائیں گے اسی طرح سے آپ نے یہ سارے کٹس کو آپ نے سلائی لگا لینے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس کو سب کو سلائی لگا رہی ہوں یہ میں نے فاسٹ فورورڈ کر دیا تھا تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اور آپ کو آسانی سے سمجھا جائے اب یہ جو ہے آپ نے یہ میں نے سلائی لگا لیا ہے اب آپ نے اس کو اس طرح سے کٹ لگانا ہے کٹ دھیان رہے کہ آپ کا سلائی کی اوپر نہ لگے کپڑے کی اوپر اوپر رہے اور بالکل آپ نے اس کا کورنر تک کٹنے سلائی نہیں کٹنی ہے آپ نے بالکل آپ نے دھیان رکھنا ہے اب اس کو یہ میں نے کٹس لگا لیا ہوئی میں پیٹرن کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سے تھوڑا سا مارجن رکھے یہ کپڑا کاٹ رہی ہیں تاکہ اندر آپ کی فولڈنگ جب ہم کریں تو یہ بالکل آسانی سے فولڈ ہو جائیں اب میں ان سب کو کاٹ رہوں گی یہ دیکھیں یہ میں دوسری سائیڈ بھی میں نے کاٹ لیا آپ نے یہ کٹس بہت دھیان سے لگانے ہیں اب آپ نے ان سب کو اسی طریقے سے کاٹ لینا ہے جتنے بھی آپ کے ہوں گے یہ دیکھیں میں نے یہ سارے کاٹنگ کر کے میں آپ کو دکھا دیا ہوں اب یہ دیکھیں یہ نیچے کپڑا ہم آپ کو اس کی فولڈنگ کرنا بتاتی ہوں آپ نے بلکل اس کو آرام سے جو ہے فولڈنگ کرنی ہے کچھ زیادہ جلدی نہیں کرنی آپ نے بلکل آرام آرام سے آپ نے اس کو نکالنا یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے آپ کا یہ فولڈ ہو گیا یہ میں اب ان سب کو آپ کو فولڈنگ کر کے بتاتی ہوں دیکھیں میں نے اس کو فولڈنگ کر لیے گی آپ تھوڑی سی ویڈیو میرے سے نہیں بن سکی تو اس کے لئے آپ سے معذرت ہے یہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے جب آپ نے اس کو فولڈ کر لینا ہے سیدھا کر لینا ہے آپ نے کٹس کو سیدھا کرتے وقت دھیان رکھنا ہے کہ بلکل بھی آپ نے اس کو کھینچنا نہیں ہے آرام آرام سے فولڈ کرنا ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے بٹھا کے آپ پریس کر لیں آپ شاور کے ساتھ ان کو اچھے طریقے سے پریس کریں گے تو آپ کے کٹس ماشاءاللہ بہت ہی اچھے بنیں گے اب یہ میں نے فولڈنگ اندر بٹھا لی تھی یہ الٹی سائیڈ ہے فولڈنگ بٹھا لی تھی میں نے اب آپ نے اس کو رف سلائی لگا دیں گے رف سلائی میں لگاؤں گے اور بعد میں ترپائی کرتے ہوئے میں اس کو رف سلائی کو میں کھول دوں گے یہ میں سیدھی سائیڈ سے اس کی سلائی لگا رہی ہیں آپ نے اس کو ٹانکہ بڑا کر لینا ہے کیونکہ یہ رف سلائی ہے آپ نے اس کو تقریبا 3.2 تک لے کے جانا ہے ٹانکے کو اب آپ نے اس کو اسی طریقے سے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو سلائی لگانی ہے کوئی جھول بغیرہ نہیں آنے چاہیے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ چیپی کے اوپر اوپر ہی سلائی لگے کپڑے کی اوپر نہ جائے کپڑے کی اوپر جائیں گے تو وہ نفاست کے ساتھ نہیں بنیں گے یہ میں اس کو سلائی لگا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے سلائی لگا کہ ان کو تیار کر لیا ہے شکریہ probability شکریہ 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 موسیقی